اسلام علیکم ورز آپ کیسے ہیں امید آپ خریہ سے ہوں گے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ پاسپورٹ سائز فوٹو کیسے بنا سکتے ہیں اور گھر پہ اور اس کی بیگرونڈ چینج کیسے کر سکتے ہیں آپ اور اس کا جو پیج ہوتا ہے فائی سیون کا یا اس کے علاوہ مختلف پیجز ہوتے ہیں اس پہ گیارہ سے بیارہ تصویر ہوتی ہیں کسی پہ چھ ہوتی ہیں کسی پہ آٹھ ہوتی ہیں کسی پہ دس ہوتی ہیں اب اس کو بنا کے آپ ایزلی کم پیسوں میں جا کے فوٹو شاپ پہ کس طرح اس کو پرینٹ آؤٹ کروا سکتے ہیں اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور آپ کو یہ پتا چلے گا اور اس میں جو دو چیزیں استعمال کروں گا ایک بیگرونڈ ریموور جو آپ سنگل کلک پہ اپنے تصویر کی بیگرونڈ چینج کر سکتے ہیں اور جس ایک دوسرا سوفٹو ہوگا جس پہ آپ اس کا جو فریم بنائیں گے آپ پانچ سات دس تصویروں کا وہ آپ کو میں اس اپنے ڈسکرپشن میں آپ کو میں دے دوں گا آپ اس کو کپی کیجئے گا اپنے پلی سٹور سے اور آپ انسٹال کر کے آپ انجوائے کیجئے گا اس چیز کو آپ کو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اگر پسند نہ آئے تو ان لائک لازمی کیجئے گا اور پسند آئے تو کمنٹ کریے گا اپنے رائے کا اظہار لازمی دیجئے گا اب چلتے ہیں سکرین پہ اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں اب ہم پاسپورٹ سائز بناتے ہیں پکچر اس کے لئے ہمیں چاہیے ریموف ڈاٹ بی جے سوفٹر چاہیے میں جو ہم تصویر کی بیکگرونڈ چینج کریں گے یہ جو ریموف ڈاٹ بی جے ہے یہ آن لائن آپ کی ون کلک میں تصویر کی بیکگرونڈ کو تبدیل کر دیتا ہے ہم لیتے ہیں پکچر یہ آپ کی وہ پکچر ہے جس کی ہم بیکگرونڈ چینج کریں گے بیکگرونڈ چینج کر کے ہم دوسرے سوفٹر سے اس کو اپلوڈ کریں گے اب جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا میں نے کچھ نہیں کیا اس وقت کہ یہ آٹومیٹکلی اس کی جو ہے بیکگرونڈ وہ تبدیل ہو چکی ہے آپ اس پہ جا کے ایڈیٹنگ پہ جا کے اب اس پہ تھوڑا سا اس کا ایشیو یہ آ رہا ہے کہ اس کے جو بال ہے نا یہ ایک سائٹ سے تھوڑا سا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا ایج جو نا وہ زیادہ اڑ گیا تو آپ اس پہ ری سیٹ پہ جا کے ری سٹور پہ جا کے اس کو آپ ری سٹور کر سکتے ہیں ایسی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ری سٹور کر لیا اور اس کو اب ہم جائیں گے اس کو ہم کریں گے کلوز کلوز کر کے ہم اس کے جائیں گے بیکگرونڈ کلر پہ ہم اس کے جو بیکگرونڈ کے کلر ہیں اب ہم اس کو چینج کرتے ہیں اس کی کلر یہ ہمارے کلر آگے آپ جو بھی کلر سلیکٹ کرنا چاہیں گے اس کو سلیکٹ کر لیں یہ آپ کے سامنے اس کا جو ہے اپنا بیکگرونڈ چینج ہو چکی ہے اس کو ایرو پہ کلک کریں اور اس کو ایمج کو سمپلی آپ ڈانلوڈ کر لیں اب اس سے آؤٹ جائیں گے اور پاسپورٹ سائز فوٹو کا جو دوسرا سوفٹر آپ اس پہ آپ آئیں گے آپ اس کو اوپن کریں گے آپ نیو فوٹو میں آپ کے پاس چار چیزیں آ رہی ہیں فوٹوگرافری آ رہی ہے اور ہیلپ آ رہا ہے فوٹو آ رہا ہے اور نیو فوٹو آ رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس سے آپ نیو یوزر ہیں تو آپ نیو فوٹو پہ جائیں گے نیو فوٹو پہ جا کے آپ کنٹری کو سلیکٹ کرتے ہوئے سکسری ڈی پی آئی کو سلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی اپشن آجے گی اوپر تصویر ہے نیچے کیمرہ ہے ساتھ گیلری ہے ہم گیلری میں جا کے جو ہم نے اس تصویر کو چینج کیا تھا ہم اس کو سلیکٹ کریں گے ہم اس کو سیمپل سلیکٹ کرتے جائیں گے اس کو سٹیپ وائز اس کو ہم یوز کرتے جائیں گے ہم جائیں گے سٹار پہ سٹار پہ آگے ہمارے پاس ہمارے پاس اوپر ٹاپ پہ نیکسٹ آگیا ہم اس کو نیکسٹ کر دیں گے یہ ہمارے پاس جو ہم نے سائز ٹو بائی ٹو کا ہم نے جو سلیکٹ کیا تھا وہ ہمارے پاس آ چکا ہے ہم اس کو کروپ کرتے ہیں کروپ کرنے کے بعد ہم اس کو نیکسٹ پہ جاتے جائیں گے کیونکہ ہم نے بیک گرونٹ تو چینج کرنی نہیں کیونکہ ہم لوگ بیک گرونٹ پہلے چینج کر چکے ہم اب اس کو سیف کر لیتے ہیں یہ پوچھ رہا پی این جی کرنا ہے یا جے پی جی بنانا ہم نے جے پی جی پی جا کے اس کو ہم سیف کر لیں گے دن کریں گے اس کو ہم دن کر کے ہم اس کو کرتے ہیں فینش اب جو میں نے چینج کیا وہ آگیا مای فوٹو میں ہم مای فوٹو میں جائیں گے مای فوٹو میں جا کے یہ ہمارے پاس وہ چیزیں آگئی ہیں جو میں نے پہلے چینج کی تھی ہم صرف جو ہمارے سائٹ پہ ایک بوکس ہے ہم بوکس کو سیلیٹ کریں گے ہم اس پھر اس کے بعد اس کو سیلیٹ کرتے ہوئے ہم پیٹرن پہ جائیں گے آپ کو بتا رہا ہے سب سے نیچے ایٹ بائی ٹین سکسٹی بائی ایٹ فائی سیون تھری فور 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 تھری پوائنٹ فائی اے فور کا سائز ہے فور سکس کا سائز ہے میں اس کو فائی سیون کا پرنٹ نکالنا چاہ رہا ہوں تو اس کو جیسے میں سیلیٹ کروں گا یہ آٹومیٹکلی اس کا وہ ڈیزائن کر کے آپ کو ایک پیج بنا دے گا اب اس کو آپ سیف کر لیں گے یہ آپ پاس سیف ہوگی اور اس کو فنش کر دیجئے گا جی ویورز آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ لگتے لگتے اس کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور اگر کسی اور کو کسی دوست کو اس چیز کی اگر سمجھ نہ آئے تو اس کو یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ یہ انفرمیشن دوسرے تک پہنچ سکے اس کو آپ آسانی سے پرنٹ اوڈ نکلوا سکتے ہیں موسیقی